خلیفت المسیح روزانہ ٹکٹ نہ کر کے ہی ٹرین پہ چر جاتے ہیں تو عام طور پر تو کوئی پرابلم نہیں کوئی مشکل نہیں ہوتے لیکن ایک دن ہمارے ملک میں موبائل کوٹ لگتے ہیں جو انسپیکٹرز کی تو اس دن بہت سخت حالت ہوتے ہیں تو وہ تو بیچارہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا میرا تو ایسے جب وہ موبائل کوٹ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ بہت زور سے ڈھونڈنا شروع کیا اپنے ادھر ہاتھ لگائے تو وہ انسپیکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے تو کمیز میں کوئی جیب ہی نہیں ہے آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی تو میرا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں میں نے سوچا تھا کہ وہ دوسرے کمیز پہنا ہوا وہ جس میں جیب ہے تو وہ کمیز بھی پہنا بھول گیا تو ٹکٹ بھی کہاں رکھا مجھے یاد نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہمیں پتا چلا کہ آپ کا یہ حال ہے لیکن آپ کہاں سے چرے ٹرین پہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو مجھے یاد نہیں اور یہ کہتے ہیں وہ رو پر ہیں بہت رو پر تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ وہ کہاں سے کہاں جانا ہے یہ ہمیں بتائیں اور ٹکٹ کر لیں ہم کر دیں گے آپ کا ٹکٹ کہتے ہیں کہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ مجھے کہاں اترنا ہے وہ بھی تو ٹکٹ میں لکھا ہوا تھا بھول کی باتیں ہیں ہمارے ایک کزن تھے حضرت نواب مبارکہ بن سارہ کے بڑے سرزادے محمد عمد خان صاحب ان کو بڑی بھولنے کی عادت تھی اتنا بھولتے تھے کہ ایک دفعہ نکلے گھر سے نکلنے لگے اپنے خضر حضرت مزہ بشیرہ میں سے گھرائے ہوئے تھے اپنی ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی حضرت میاں بشیرہ میں سب کی ٹوپی بغل میں دبائی ہوئی اور گھورا گھورا کے کچھ تلاش کر رہے تھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو میاں صاحب نے پوچھا کہ کیا بات آئے کیا ڈھونڈ رہے ہوں مانے کہ میں ٹوپی نہیں مل رہی ہے بہت سی پھولتے تھے ایک دفعہ سے آلکورٹ میں ہمارے بھائی مرز عمد فرمید صاحب مرہوم ڈیوٹی کمیشنر ہوا کرتے تھے وہ جب رسوت ہوئے ڈیوٹی کمیشنر تو ایک اور ڈیوٹی کمیشنر آیا اس نے ان کی دعوت کی تو نواب محمد عمد خان صاحب کو بھی ساتھ لے گیا آپ جب دعوت ختم ہوئی باہر نکلے تو موٹر جانے لگی تو ڈیوٹی کمیشنر دعوت دور آیا اور اس نے کہا جناب درے ٹھہ جائیں آپ کے یہاں کوئی ہمارے بوٹ اپنے بوٹ بھول گیا ہے یہ مظفرم صاحب نے کہا یہ کیسے آپ اس لکھتا کہ بوٹ بھول گیا ہے میں نے کہا یہ یقینی بات ہے یہ بوٹ ہیں یہ آپ کے تو نواب محمد صاحب نے دیکھا اوہ اوہ اسے میرے بوٹ ہیں ننگے پاؤں آگے بیٹھ گئے تھے